ہلو سٹورڈنٹس ہاپ آپ سبھی لوگ اچھے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم منرل ریسورسز آپ جمہورین کشمیر کے بارے میں بات کریں گے جمہورین کشمیر یونین ٹیوری میں کون کون سے منرلز پائے جاتے ہیں اور ان پہ ہم آج کی ویڈیو میں چرچہ کریں گے سو لیڈا سٹارٹ یہ پہلا سرڈ آپ کے سکرین پہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منرل اصل میں ہے کیا اس کی اگر ڈیفنیشن کی بات کریں تو منرل ایک انارگنک سابسٹینس ہوتا ہے جو کی سوائلڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے اور جس کا ایک خاص کیمیکل کمپوزشن اور ایک خاص ایٹومک سٹرکچر یا سپیسفک سٹرکچر کہیے لیکن مرکیوری اس میں ایکسپشن ہے جو کی سوائلڈ نہیں ہے بٹ روم ٹیمپریچر یہ لیکوڈ ہوتا ہے لیکن یہ منرل ہی ہے تو اگر ارث کی کریسٹ کی ہم بات کریں اس کے سرفیس کی بات کریں تو اس میں نائنٹی پرسنٹ سلیکیٹ منرل پائے جاتے ہیں اور منرلز کی سگنیفیکنس کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو منرلز جو ہے ہر کسی تحذیب و تامدن سیولیزیشن یا کلچر کی بنیاد بناتے ہیں تو چلیے نیکس سلائیڈ کی ہم بات کرتے ہیں اس سلائیڈ میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کون کون سے منرلز ہیں ان پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں جمہو کشمیر is reaching valuable mineral resources اور جمہو کشمیر میں بہت سارے قسم کے منرلز پائے جاتے ہیں اور جن کے انڈر قریب قریب تیرہ ہزار تین سو اور چونتیس سکیار کلومیٹر کا ایریا بھی ہے اور جو کہ یہاں کی اکنومک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ یا کروشل رول پلے کرتے ہیں یہاں کے خاص طور سے مونٹینس رینجز جمہو کشمیر کے جو ہیں وہ ان میں جو ہے بہت ہی ابنڈنس میں میٹیلک منرلز نون میٹیلک منرلز بیلڈنگ سٹونز یا انرڈی منرلز بھی پائے جاتے ہیں اگر ہم میٹیلک منرلز کی بات کریں تو آئرن اور کوپر اور نون میٹیلک منرلز کی بات کریں لائم سٹون جیپسم دولو میٹ اور کارڈزائٹ اس کے علاوہ گریفائٹ بھی بیلڈنگ سٹونز کی بات کریں سلیٹ ماربل اور گرینائٹ اور اس کے علاوہ انرڈی منرلز کی بات کریں تو کول یہاں پہ جو ہے کافی ماترہ میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر یونین ٹیریٹوری آب جمہوین کشمیر کی خاص طور سے بات کریں تو یونین ٹیریٹوری آب جمہوین کشمیر that is the exclusive holder of borax and sapphire exclusively پورے انڈیا میں یونین ٹیریٹوری آب جینڈ کے ایک ایسا یونین ٹیریٹوری آئریا ہے یا ریجن ہے جہاں پہ exclusively borax اور sapphire پایا جاتا ہے اس کے علاوہ 36% یہاں کے منرل کا اگر پرپورشن دیکھا جائے تو 36% گریفائٹ ہے 20% جینڈ یہ کہ منرل کا contribution ماربل کا آتا ہے اور 15% لائم سٹون پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ 14% جبسم یہاں پہ پایا جاتا ہے تھوڑا سا آگے بات کرتے ہیں اگر ہم اس ٹائم پہ دیکھیں at present جمہوین کشمیر کے پاس 110 رجسٹرڈ منرل بیسٹ یونٹس ہیں اور جن میں سے جمہو میں 72 اور کشمیر میں 38 یونٹس پایا جاتے ہیں تو چلے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں ایک اور پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ گورنمنٹ کے ریکارڈ کے حساب سے the proposed production of quarry building materials in giant case ایک لاکھ اور تیس ہزار میٹرک ٹنز پور اینم ایک سال میں ایک لاکھ اور تیس ہزار میٹرک ٹنز ہمارے یہاں quarry building material جو stones pebbles جو ہیں بولڈرس وہ پائے جاتے ہیں تو recently geolical survey of india نے ایک جو ہے سروے کیا ہے تو انہوں نے ریاضی district میں five point nine million tons of یہ جو ہے lithium وہاں پہ extract کیا ہے پایا ہے تو یہ دیکھئے آپ یہ شیکل جو ہے یہ figure جو ہے یہ جو آپ pick دیکھ رہے ہیں یہاں پہ lithium کا ہے تو جمعوہ اور کشمیر میں کچھ major mineral resources کی اگر ہم بات کریں تو سات type کے mineral resources ہم پہ پائے جاتے ہیں جن میں سب سے پہلے coal یا graphite دوسرے پہ limestone تھرڈ پہ gypsum پھوڑ پہ وارکسائٹ میگنیسائٹ کارزائٹ اور گرینائٹ یا مارول پائے جاتے ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے تھوڑا سا discuss کریں گے next slide پہ چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ جینڈ کے کا mineral map ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے الگ الگ mineral legend میں میں نے جو ہے یہاں پہ note down کیے ہیں جیسے آپ سریدنگر کے area کو لے لیجئے تو یہاں پہ limestone پایا جاتا ہے آپ اگر ادھمپور کے area کو لے لیں تو یہ yellow یہ yellow جو ہے sapphire پایا جاتا ہے اور gypsum پایا جاتا ہے آپ اگر جمعوہ کے area کو لے لیں یہ red rectangle type کا یہاں پہ riasi میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ green copper اور یہ پائے جاتا ہے اور black limestone پائے جاتا ہے اسی طرح میں لداخو اور مظفر آباد کا جو پاکستان و ایک پیڑ کشمیر کا area ہے وہ بھی تھوڑا سائس میں include کرنا چاہا ہے تو آگے چلتے ہیں next slide پہ ایک ایک کر کے ہم ان ساتھ mineralز کو لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے coal کی coal پہ میں نے لکھا ہے coal ہے یہاں جو ہے significant reserve of coal پائے جاتے ہیں یہاں پہ جمہو کشمیر میں کافی اچھی ماطرہ میں coal پائے جاتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ graphite ہے یہ figure جو آپ کے سامنے ہیں تو یہ coal industrial اور domestic use دونوں use کے لیے جو ہے ہم اسے ملہب استعمال کرتے ہیں دونوں چیزوں کے لیے اور coal اگر دیکھا جائے ادھمپور اور کالا کوٹ کے راجوری کے کالا کوٹ area میں پائے جاتا ہے خاص کر کالا کوٹ میں جو thermal power plant ہے اس کی capacity 7.5 مегا وارٹس اور وہاں کے جو area ہے کالا کوٹ کے nearby area وہاں سے ہم ایک سال میں قریب قریب 35000 ton of coal annually ہم وہاں سے extract کرتے ہیں ہم mine کرتے ہیں تو coal primarily ہم electricity جو ہے generate کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور batteryوں کے cover بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو industries میں بھی استعمال کرتے ہیں آئیے second number پہ چلتے ہیں coal کے بعد ہم آتے ہیں gypsum پہ تو gypsum یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں figure یہاں پہ right side میں یہ gypsum ہے اور جمہو کشویر میں انڈسٹری میں use ہوتا ہے اس کے علاوہ gypsum ہم پلاسٹرا پیرز بنانے کے کام میں cement انڈسٹری میں یا سینٹری ویئر کے طور پہ جو استعمال کرتے ہیں اس کا ایک اور خاص use ہے soil conditioner in agriculture practices ہم use کرتے ہیں جیسے ہم بالوں میں بالوں میں شامپویاں کنڈشنر استعمال کرتے ہیں اسی طرح جہاں پہ ڈراؤٹ ایریا ہو ڈراؤٹ والے ایریا میں جب یہ gypsum ہم use کرتے ہیں تو یہ بڑے بڑے مالکیول اس کو بڑے بڑے soil particle کو break کر کے چھوڑے چھوڑے soil particle بناتا ہے جن سے اس میں absorption capacity اور aeration potential زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں as a soil conditioner بھی ہم اس جبسم کو use کرتے ہیں اگر دیکھا جائے کہاں کہاں پہ پہ پایا جاتا ہے اوری اور بارمولہ کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے ایک چالیس کلومیٹر کا stretch area ہے وہاں پہ اس میں خاص طور سے اسکیلاوا کٹھوا رامبن اور ڈوڑا کے ڈسٹکس میں بھی پایا جاتا ہے چلیے جبسم نمبر سیکنڈ پہ تھا اب تھرڑ پہ بات کرتے ہیں limestone کی تو limestone کے کافی extensive reserve ہیں جمہ کشمیر میں اور limestone لگ بگ جو ہے it constitutes 15% of the total reserves in انڈیا حیدوستان کا جتنا بھی limestone ہے اس کا 15% ہم reserve جو ہے جینڈ کے سے extra کرتے ہیں تو پلواما کے جو area پلواما area میں ایک area ہے krew تو krew کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ پہایا جاتا ہے اور سرنگر سے adjacent area خنمو تو ان پہاڑیوں میں ان areas میں یہ limestone پہایا جاتا ہے اس کا ہم استعمال کہاں کہاں پہ کرتے ہیں bleaching powder میں quick lime بنانے میں glass میں paper اور paints میں ہم اس کا کافی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ cement industries میں بھی اس کا کافی استعمال ہوتا ہے lime stone کا آئیے next slide پہ چلتے ہیں یہاں پہ ہم magnecite اور buxite کی بات کر رہے ہیں اس slide میں jnk is noon for it's reserves of magnecite ہمارے jnk میں magnecite کے بہت سارے reserve ہیں زخیرے ہیں اور magnecite کہاں پہ use ہوتا ہے it is used as raw material کہاں پہ for the production of magnesium ہم production aluminium کے طور پر use کرتے ہیں aluminium بنانے کے لئے use کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈسٹریز میں بھی کافی اچھا خاصا استعمال ہے کافی اچھا خاصا use ہے magnecite کا چلیے next slide پہ چلتے ہیں اب ہمارے بس quartzite ہے اس میں quartzite کی بات کریں گے یہ ہمارے آخری ہیں دو جمہ کشمیری جہاں پہ اچھے خاص دیپوزٹ پا جاتے ہیں اور جس quartzite کو ہم استعمال کرتے ہیں اس راو مٹیریل گلاس سیرامک سینڈ ری فیکٹری مٹیریل اسی طرح گرینائٹ اور ماربل بھی ہے اس کے بھی کافی جینٹ کے کافی ابنڈنٹ ہے تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں کانسٹرکٹ انڈسٹری میں بیلڈنگ انڈسٹری میں یا ڈیکوریٹیو پرپسز کے لیے تو لیکن ایک ایمپورڈنٹ پوائنٹ ہے جو قابل ذکر ہے یاد رکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جینٹ کے میں ابنڈنٹ منرل ویلت پائی جاتی ہے اور اس کی کافی ڈیمانڈ بھی رہی ہے جینٹ کے طرف سے جب بھی کوئی پروڈ جاتا ہے پروز جاتا ہے تو اس کا ڈیلی اپرول ملتا ہے اور خاص طور سے آپ کو معلوم ہی ہے وینتر جانگے کتنے ہارش ہوتے ہیں جن میں پہاڑوں کی اور جو سنو کورڈ ہوتے ہیں وہاں جان نہیں پاتے ہیں تو اس کے علاوہ مکشنری سسٹینی بل ان رسپونس بل مین پرکٹیس کیس لئے تو مینیمائیز ایک چیز کو کام کرنا ایک چیز کو زیادہ کرنا ہے تو مینیمائیز دی انوارم منٹل امپیکٹ سنو مینیمائیز بنیفیٹس تو دی لوکل کمیونییی تین کیو تین کیو ویری مجی دو سبسکرائی لائک ویری کنی ویرئی چیز کو ، rate still پچکتر تین اگر منیمائیز کیو کرنا بی рок موسیقی